بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ دوستو سب خیر و عافظ سہی ہوں گے آج کے اپنے اس ویڈیو کے اندر ہم سی ایس فور زیرو نائن انٹروڈکشن ڈیٹا بیس ایڈمینسٹریٹر کی سیرمنٹ ون کو کمپلیٹ سالف کریں گے ڈیو ریٹس کی ساتھ نومبر ہے اور یہ فال دوزہ چوبیس کی سیرمنٹ ہے ایس کے 20 دوستو اس سیرمن میں آپ نے صرف ایک ڈیاغرام کریٹ کرنی ہے جو کہ ہے جی ای ای ڈی یعنی انٹری ڈیلیشنشپ ڈیاغرام اب انٹری ڈیلیشنشپ ڈیاغرام جو ہے اس کے اندر ہمارے پاس انٹریٹیز ہوتی ہیں انٹریٹیز کے جو ہے ڈیلیٹیڈ ایٹریبوٹس ہوتی ہیں اور ڈیفرنٹ اینٹریٹی کا ایگوشے کے ساتھ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ڈیلیشنشپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوتی ہے انٹریٹیز ڈیاغرام جس میں پھر اس کے اندر ہم پی کے مطلب پرائیم ایک کی انفارن کی بھی ڈیپریزنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی تو یہ دوستو باقی سیرمنٹ کو آپ خود پار دیجئے گا میں آپ کو ڈیریکٹ اپ سلوشن بھی لے جاتا ہوں تو یہ دوستو آپ کا سلوشن ہے یہ کوئی نمبر بان سلوشن ہے سب سے پہلے دیکھیں یہ ہے آپ کا کمپلیٹ سلوشن یہ چار آپ کو ہیں دی گئی ہیں سارے نوہ انٹریٹی خود دی ہوئی تھی یہاں پر ڈیح کرتا ہے یہاں سب سے پہلے جو انٹیٹی کے لئے دوستو ایر ڈی ایسے بناتے ہیں اب یہ اے ڈی کیسے بنایا ہے میں نے وہ بھی آپ کو انشاءالة بتاؤں گا لیکن آپ پہلے یے دیکھ لوگی میں نے اس میں یہ سلوشن ہے کیا آپ چاہیں دیکھیں ہمارے پاس ایک ہے انٹیٹی employee id primary کی ہے پھر then name department اور contact info جو ہیں وہ اس کے ادر جو attributes ہیں اس کے بعد ہمارے پاس دوسری جو انٹری ہے وہ ہے visitor اور اس کے اندر ہمارے پاس different attributes ہیں visitor id ہے name ہے purpose of visit ہے contact info and visitor status ہے اور اس کے اندر visitor id جو ہے وہ ایجے primary کی use ہو رہی ہے ایسی ہمارے پاس vehicle entry ہے جس میں ہمارے پاس different attribute ہیں vehicle id name type and driver name اس میں vehicle id ہے ایجے primary کی use ہو رہی ہے ایسی gate pass entry ہے جس میں different attributes ہیں اور اس میں gate pass id ہے entry time ہے exit time ہے purpose ہے employee id ہے visitor id ہے اور vehicle id ہے اس کے اندرہ gate pass id ہے ایجے primary کی use ہو رہی ہے جبکہ جو employee id visitor id and vehicle id ہے یہ ایجے تینوں foreign کی use ہو رہی ہیں اس کے بعد employee table اور gate pass table کا اپس میں ہے اس کا relationship ہے ایسی visitor اور gate pass کا اپس میں ہے اس کا relationship ہے اور vehicle کا اور gate pass کا اپس میں ہے اس کا relationship ہے relationship کو diamond chips سے show کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو آپ کو one اور m دکھائی دے رہا ہے اس کا ملوہ ہے relationship type کونسی ہے مصلاب one to many کہ مصلاب one employee has many gate pass ملوہ ایک employee کے پاس ایک سے زیادہ gate pass ہو سکتے ہیں ایسی one vehicle اور m کا ملوہ ہے many کہ ملوہ one vehicle has many gate pass ملوہ ایک vehicle کے پاس بھی many gate pass ہو سکتے ہیں ایسی visitor کے پاس بھی ایک visitor کے پاس many gate pass جو ہے وہ ہو سکتے ہیں تو یہ دوست آپ کی beautiful سی ہم نے ای ای ڈی بنا گیا آپ کو دکھا دی ہے یہ ہی آپ کا solution ہے cs409 assignment کا اور اسی ms word کی فائل کو اپنے lms پہ submit کروانا ہے اب بھی یہ last پہ بتا جاتا ہوں کہ آپ نے یہ diagram بنانے کیسے ہے اس کے لیے آپ کوئی بھی tool use کر سکتے ہو میں نے own and tool use کی ہے جس کا link میں آپ کو ویڈیو کے description پارڈ میں دے دوں گا اس tool کا link ہے draw.io ٹھیک ہے جیسے آپ اس tool پہ آئیں گے نا تو یہاں پر آپ کو left side پہ different categories مل جاتی ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک category ملتی ہے entity relation کے نام سے یہاں پہ click کریں تو یہاں پہ دیکھو آپ کو different shapes مل جائیں گی تو یہاں پہ سب سے پہلے دوستو مانو آپ نے یہ entity draw کرنی ہے یہ جو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں row number 3 کے اندر second کے اوپر یہ دکھو یہ اتنی beautiful entity مل گئی ہے میں تو اس کو آپ duplicate کر سکتے ہو تو اس طرح آپ entity جتنی مرضی آپ entity draw کر سکتے ہو اس طرح سے اب آپ نے attribute کرنے تو attribute یہاں پہ دیکھو یہ different attribute ہے یہ ہے آپ کا key attribute جس کو ہم کہتے ہیں primary attribute یہ primary attribute ہے اس کے بعد یہ simple attribute یہ والا ہے اور اس کے بعد یہ آپ کا foreign key attribute جس کے نیچے لکھا ہوا ہے weak key attribute یہ آپ کا foreign key attribute ہے اس کے بعد لائن کے ساتھ drag کرتے ہیں connect کرنے کے لیے دیکھو ایسے ایسی line drag کرتے ہیں اس طرح سے entity کے دمیان اور اس کے دمیان relationship بنانے کے لیے simply کیا کرتے ہیں سب سے پہلے یہ diamond shape ہے یہ diamond shape کے ساتھ relationship لکھ لو اس کے بعد اس line کے ساتھ اس کو آپ اپس میں connect کر دو مانو اس relation کو آپ نے ایسا لگا دیا اس کو اس کے ساتھ لگا دیا اس کے بعد مانو آپ نے اس کو اپرے text لکھنا ہے one to اس کے لیے آپ یہاں پہ simply کیا کر سکتے ہو اوپر تھوڑا تھا اوپر کڑا ہوں تو یہ دیکھو جنرل کے اندر آپ تیسے نمبر پہ ایک option ملی ہے text کی آپ اس پہ click کرو تو یہ دیکھو text لکھنے کی option دے دیا اس نے یہاں بھی اب لکھلو text one ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس ہی کو duplicate کر سکتے ہو جتن دفعہ مرضی control d کے ساتھ duplicate ہوتا ہے shortcut کی control d اب یہاں بھی آپ ایم لکھلو ٹھیک ہے اب اس کو پکڑ گی جہاں مرضی اس طرح آپ دوستو یہ پوری ڈیاغرم بن جگی اس کے لیے یہاں پہ file کی option پہ click کریں export as پہ جائیں اور یہاں پہ png پہ click کریں اور export پہ button کلک کریں اور یہاں پہ کوئی بھی نام بتائیں یہاں پہ اس کو نام کو remove کر کے نام بتائیں اور save کے button کلک کر دیں تو یہ آپ کی ڈیاغرم جو ہے آپ کے پی سی کے اندر جو ڈونلوڈ فولڈر ہے اس میں جا کے save ہو جگی پھر دن آپ نے نیو ایم ایم ایس ورڈ کی file open کرنی ہے یعنی open کرنی ہے اور اس کے اوپر heading دینی ہے اور نیچے آپ نے جو ابھی بھی picture ڈونلوڈ کی ہے اپنی ڈیاغرم کی وہ یہاں پیسٹ کر کے اسی ایم 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 کی file کو submit کروا دینا ہے thank you so much till then guys take care اللہ حافظ